آپ سے خبر دی انہیں اروانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حجت الودا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیز آ گیا تھا اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنائیم کی طرف بھیجا میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیز کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے صحیح کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا تواف منا سے واپسی پر کیا لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک تواف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1638